درس نمبر پچیس کو ہم نے شروع کیا تھا اس میں ہم باپ استفعال پڑھ رہے ہیں جس کا ماضی استفعال مدارہ ہے اور استفعال اس کا مزدر ہے اب ہمیں کوئچنمبر پور میں یہاں پہ کہہ رہے ہیں ان مثالوں میں پوائنٹ اوٹ کرو دکھاؤ کہاں ہے باپ استفعال بمشتقات ہی اپنے مشتقات کے ساتھ یعنی اگر کئی استفعال ماضی ہے کئی مدارہ ہے کئی مزدر ہے کبھی اس میں فائل ہے وغیرہ تو آپ اس کو دکھا دو کہ کون سا ہے اور کیا ہے تو پہلے وسیم سے شروع کریں گے پہلا سنٹینس پڑھیں استہم استہم کل سباہ استہم استہم مہم جسر استہم کل سباہ بہت اچھا مینز ہر صبح گسل کرو میں ہر روز نہ آتا ہوں اچھا یہ باب یہ پہلے مدارہ ہے جسر ہر روز نہ مینے اپنے بارے میں ہاں آئی ٹیک اشاور ایری مارننگ آئی ٹیک اشاور آئی ٹیک ای بات ایری مارننگ ہر دے نہیں ہے کل سباہ مینز ایری مارننگ ہر صبح ہر صبح میں نہتا ہوں استہم کل سباہ شباش نمبر دو دوکسا باب پھنے استہ جردو حاضی شکرہ بی الف الیال بی اشرا الف الیال بی کمسا کمسا تا آشورہ اچی چو یہ پیپین ہے بی کمسا الپ چونکی مزکرہ تو کمسا کو موانس پڑھیں گے بی کمسا تا آشورہ الپ 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 بی کمسا تا آشورہ الف ریال یعنی پندرہ ہزار ریال نہیں کہ پندرہ ریال اگر ہم پندرہ ریال کہتے تو ریال مادو تھا اور پندرہ عدد لیکن ہم ریال کو نہیں گن رہے ہیں ہم اس وقت اس کو گن رہے ہیں کس کو الف کو ہزار کو ہم یعنی پندرہ ہزار چلیے اس جرد ان کے معنی کیا ہیں تو ہائر سام چلیے تو ہائر ہے میں نے مطلب کرائے پر لینا اس شکے کو اس فلیٹ کو پندرہ ہزار ریال کے تو اس میں یہ بابی استفال ہے بابی یعنی مدارہ کسی ہے جرد یہ ماضی ہے بہت اچھا چلو فرد پڑھو یومین 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 اس کا مطلب کیا ہے جاری رہنا یعنی امتحان دو دن تک رہے گا اب ہم یہ نہیں لکھیں کہ ضرور امتحان دو دن تک جاری رہے گا ایسے بھی کہہ سکتے ہیں اگر اتنا بھی کہیں کہ امتحان دو دن تک رہے گا تو ٹھیک ہے یومین امتحان دو دن تک رہے گا اس میں کون سا کلمہ ہے جو بابی استفال میں سے ہیں یستمیرو سے یستمیرو کیا ہے یہ مادی ہے یا مدارہ ہے بہت اچھا شباش آگے بڑھو ارم پڑھو بسم اللہ الرحمن استعدو لیل امتحان فا انہو قریب جتن قریب انہ کی خبر النام کے بغیر ہے تو اس کو دو زبر لگائیں قریب جتن استعدو لیل امتحان استعد 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 دن کے معنی کیا ہے اگزام کے لیے پرپریشن کرو اگزام کے لیے بہت اچھا کیونکہ کیونکہ امتحان قریب بہت بہت قریب ہے بہت قریب کیونکہ امتحان بہت قریب ہے شباش استعدو لیل امتحان فائنہ قریب انجد شباش اس میں استعدو ہے یہ بابی کس کے بابی استفال سے ہیں تو کون سا یہ ہے سگا ہے امر کا سگا بہت اچھا بہت اچھا نمبر فائل شباش استسلام مجرم لیش شرط مجرم نے سرنڈر کیا پولیس کے سامنے پولیس کے سامنے بہت اچھا پولیس کے سامنے تو استسلام ماضی ہے بہت اچھا آگے بڑی ہیں یستحب غسل لیل احرام تو غسل مستحب ہے احرام پہنے کے بات احرام کے لیل احرام مطلب حرم میں جانے کے لیے میرے خیال سے احرام کے وقت گسل کر جو ہے وہ مستحب ہے یعنی غسل مین جہاں پہ مطلب یہ کریں گے شاری طور اس کو انجام دیں گے چلی یستحب اس میں ہے یستحب ہے نا یستحب تو یستحب ہے یہ کون سا ہے ماضی یا مدار 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 چلی بہت اچھا آگے بڑی لا یجوز الاستعانت بغیر اللہ یجوز ہے یجوز یقول کی وزن پر کیا ہے جاز یجوز مین جائز ہونا لا یجوز الاستعانت بغیر اللہ شباش بہت اچھا یا لا یجوز الاستعانت بغیر اللہ کی مانے کیا ہے شباش استعانت کس کو کہتے ہے انا مستعد لسفر لسفر بہت اچھا میں تیار ہوں سفر کے لئے شباش یہ کیا ہے مستعد محفول نہیں محفول تھا آپ تو کام کرنے والے آپ کام مطلب آپ ہی تو تیار ہیں اور اس میں این کلمہ کی نیچے یعنی یہ جو ہے لا سے پہلے والا کلمہ مزائر ہے نہیں مزائر نہیں اس میں تو مزائر کم ہو سکتا مسیم کیا ہے اسم الفائل ہے بہت اچھا یہاں آپ نے استعد پڑھا استعد استعد پہلے عمر ہے استعد یستعد استعد آدھا فہو مستعد یعنی اسم الفائل ہے اسم الفائل شباش بیٹا اچھا نائن تو پڑھیں یہ میں پڑھوں گا خود خیمکہ اس میں دعا ہے میں آپ کے لئے یہ دعا کرنا چاہتا ہوں ارجو لکا مستقبلن ظاہرن مصدقبلن ظاہرن مصدقبلن مصدقبلن یہاں ہے یہ اسم المفہول ہے کسی استقبالا استقبلو استقبلو مصدقبلن اور اسم الفائل بینے گا مصدقبلن شباش اب ڈاکسا پڑھیں گے ٹینتھ اس نے سرکشی کی اور وہ تقبر کیا وَقَانَ مِنِ الْكَافْرِينَ اور وہ کافر میں شو گیا اس میں استقبرا ماضی بہت اچھا چلیے تو یہ ایک پریکٹس تھی کہ اس میں دس پار تھے ہم نے دیکھا کہ بھئیہ اس میں آپ خود سمجھ پاتے ہیں کہ نہیں پاتے ہیں کہ اگر ہم بابی استقبل پڑھ رہے ہیں تو اس کا ماضی کہا ہے مدارہ کہا ہے امر کہا ہے اس میں فائل کہا ہے اس میں مفہول کہا ہے بہرحال تو اب ہم قوشن فائل پہ آئیں گے ایک سنٹنس آپ نے ہیوار میں پڑھا استلقائتو علاقہ فائل لکی استریح استلق میں لیٹ گیا علاقہ فائل اپنے بیک پر میں لیٹ گیا اپنے شانوں پر اپنے کمر پر میں لیٹ گیا لائیڈ آن میں بیک لکی استریح تاکہ میں تھوڑا ریسٹ لے لوں تو اب یہ کیاں کہا رہا ہے قائی جو ہے یہ استعمال جو قائی ہو گیا لکائی من نواسب المدارک یہ پہلے مدارک کے نواسب میں سے آپ نے پڑھا ہے کہ پہلے مدارک کو چار چیزیں نصب دیتی ہیں کیا کیا ان اور لن کے بارے میں آپ تو پڑھ چکے ہیں پیچھے اب اس لیسن میں قائی اور ازن پڑھیں گے آپ ذرا تھوڑا ڈیٹیل سے پڑھیں گے آپ یہ پہلے قوشن فائل میں لکائی آیا ہے اور کچھ نمبر سیکس میں ازن آیا ہے اب دیکھیں اس کی طرف ذرا گوھر سے دیکھیں تو یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ بھئی قائی جو ہے من نواسب المدارک مگر اس کو نام دیا جاتا ہے اس کو لکھے رکھو حرف مزدریت حرف مزدر بھی مزدری بھی ہے حرف مزدر بھی حرف مزدری بھی ہے وَنَصَوِن وَاستِقْبَالِن 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 حرف مزدری بھی ہے ناصب بھی ہے حرف مزدری بھی لِأَنَّهَا وہ کیا مطلب ہو گیا؟ کسی کے اس سے ذرا آواز آ رہی ہے اس کے موبائل سے اس کو ذرا فکرس کیجئے لِأَنَّهَا کیونکہ یہ کون؟ یہ قلمہ جو یہ کہا ہے تَجْعَلُو بناتا ہے مَا بَادَحَا جو اس کے بعد آ جائے فِي تَعْوِيلِ مَزدرِن مزدر کے تَعْوِيل میں ہے مزدر کے تَعْوِيل میں ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ تَتَعْوِيلُ الْمِثَالِ السَّابِقِ تو یہ مثال جو آپ نے ابھی پڑھی اس تَلْقَئِتُوَالَا کَفَائَ لِكَيَسْتَرِحَ اس کی تَعْوِيل یہ ہوگی کیا؟ اَلَا کَفَائَ اتنا تو سیم ہے؟ لِلْإِسْتِرَحَاتِ لِا پھر کائی پلس فیل مدارہ جو ہے یہ بلکل بن گیا وہی جو آپ ان پلس فیل مدارہ بنتا ہے ان پلس فیل مدارہ جو بنتا ہے یعنی مزدر کے اس میں معنی میں تو کائی پلس فیل مدارہ بھی وہی بن گیا کائی اَسْتَرِحَا مِنَزْ لِلْإِسْتِرَحَاتِ میں ریسٹ کے لیے لیٹا تھا یعنی میں اصل میں جو وہاں سنٹینس تھا وہ یہ تھا کہ میں نے نماز پڑی فجر کی پھر جب مجھے تھکا اور محسوس ہو رہی تو میں ذرا لیٹ گیا میں سونے کے لیے نہیں لیٹا تھا میں لیٹا تھا اس لیے کہ ذرا میں آرام تھوڑا سا ریسٹ کرنوں اور پھر اٹھوں ٹھیک ہے؟ فَغَلَبَتْنِي أَنَّوْ فَغَلَبَنِي أَنَّوْ تو مجھے نیند ایک گلبہ کیا نیند گالے باغت میں سو پڑا میں بیدار ہو گیا پھر نو بجے وغیرہ وغیرہ تو یہ کیا تھا ہے تو دیکھو آپ یہاں اس سنٹینس کو اس طرح بھی ادا کر سکتے ہیں آپ نے علاقہ فائے کے بعد لام زیر لکھا اور قائی پلس اس طریقہ فیل مدارہ کے بدلے آپ نے اس فیل کا مزدر لکھا استراحہ للاستراحہ تھی جب اس طرح کی یہ ہے تو آپ آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ قائی جو یہ حرف مزدری ہے یعنی حرف مزدری اس لئے کہتے ہیں کہ یہ اپنے بعد آنے والے اس فیل مدارہ کو مزدری معنی میں لے جاتا ہے مزدری بلکہ اس طرح اگر ہم اس کا مزدری استعمال کریں گے تو وہ بھی چلے گا سنٹینس میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی جیسے ان کے بارے میں ان پلس فیل مدارہ آپ لکھتے ہیں مثالوں پر آپ لکھتے ہیں فارجمبل خرجتو خرجتو انعظب علمدیر خرجتو لانعظب علمدیر تو آپ اس کو کہیں گے خرجتو لزہاب علمدیر کلیر ہو گئی بات جیسے ہوئے آپ دیکھیں اس نے مزدری اس میں اس کو مزدر میں لے لیا یہ تو کلیر ہو گیا یہ پوائنٹ اور دوسرا پوائنٹ نصب انہیں اس کو زبر دے گا جیسے یہاں لکھائی استریحہ تو زبر بھی دے دی انہیں نصب بھی دے دی اس کو اور استقبال یعنی یہ تو کس لئے استقبال کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ میں اس وقت یہ کام کر رہا ہوں تاکہ یہ کام ہو جائے سمجھ رہے آپ میں آپ کو یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کل پریشان نہ ہو جائیں تو اس لئے میں آپ کو یہ بات آج بتا رہا ہوں یعنی مستقبل کے معنی میں ہے یہ اس لئے اس کو حرف استقبال بھی کہتے ہیں جیسے سین پلس ساو فاؤن کو بھی حرف استقبال کہتے ہیں نا اس کو بھی اس معنی میں یہ نہیں تو معنوی طور پر اس کو استقبال کے معنی میں لے جاتا ہے چلی بھئی یہ تو ہو گئے اب دوسرا پوئنٹ اس کا دیکھیں وَالْغَالِبُ أَنْتَسْبِقُهَا لَامُ الْجَرِ اور غالب ہے یعنی یعنی موسلی کیا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے ایک حرفی جر آتا ہے کائی سے پہلے لام الجر یعنی لام الجر آتا ہے لام الجر ہاں ایک لام الجر آتا ہے اللتی تفید التعلیل اللتی تفید التعلیل جو تعلیل کا فائدہ دیتا ہے جو تعلیل کا فائدہ دیتا ہے یعنی جو کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے تعویل کر لے کہ اس وجہ سے میں یہ کام کیا تھا ٹھیک ہے فَإِلَّمْ تَسْبِقْحَا اب سوال ہے فَإِلَّمْ تَسْبِقْحَا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے لام نہیں لام الجر نہیں ہے فَهِيَ مَقْدَّرَتُمْ تو آپ اس کو ذہن میں سمجھیں گے یار یہ مقدر ہے یا یعنی اگر وہ لفظوں میں موجود نہیں ہے تو آپ اس کو ذہن میں موجود سمجھیں گے تو آپ سمجھیں گے یہ مقدر ہے یہاں پر اس کو مقدر ماننا پڑے گا تو ہو گئے دو پوائنٹ کائی حرف مزدری ہے ناصب ہے استقبال ہے دوسرا پوائنٹ کہ اس سے پہلے ایک لام الجر آنا ضروری ہے اگر وہ لفظوں میں موجود نہ ہو تو مقدر مانا جائے گا تیسرا پوائنٹ لیکن اگر کبھی ایسا ہوتا ہے لا النافع فعل پر داخل ہوگا کتبت متصلتن بکائی تو اس کو کہاں لکھیں گے کائی سے پہلے یا کائی کے بعد نہیں یہ کہتا ہے اس کو کائی کے ساتھ متصل لکھا جائے گا یعنی پہلے کائی لکھا جائے گا پھر کائی کے بعد اس کو لکھا جائے گا جیسے یہاں لکھائی جی لکھائی بن گیا لکھائی لا لکھائی کیا بن گیا یعنی جب لا النافع لگا لکھائی لا جیسے آسری جلدی کرو مثال ہے جلدی کرو لکھائی لا تتاکھرا عن الدرز تاکہ تمہیں دیر نہ ہو جائے لا تتاکھر یہاں پہلے مزارہ پر لا النافع داخل ہو گیا تو چونکہ اس سے پہلے کائی تھا کائی کے ساتھ لام بھی ہے تو اس لئے بن گیا لکھائی لا اس کو کیسے لکھا گیا اس کو کائی کے ساتھ متت سے لکھا گیا ہے ہے لکھائی لا تتاکھرا عنہ دس تاکہ آپ سبق سے نیکلا سے لیٹ نہیں ہو جائیں گے نہ چلیے سر ہو گئے کلیر جی سر تو یہ تین پوائنٹ تین پوائنٹ آگئی ان کو ذرا میں دے نظر رکھی اب آگے آئیے تعمل الامثلہ الاتیہ لکھائی اب اس لکھائی کے لئے جو کچھ مثالیں ہیں ذرا ان کو ان کو ذرا گوھر سے دیکھو اور گوھر سے پڑھو اور ان پر گوھر کرو پڑھو جو سر بھاری میں نے جامیہ اسلامیہ میں ایڈمیشن لے لیا جو سر اب اس لکھائی تاکہ اتا علمہ لگتا الاربیتا وعلوم الدین تاکہ میں عربی زبان اور علوم الدین پڑھوں تاکہ میں عربی زبان اور علوم الدین پڑھوں نمبر با یہ آپ نے سمجھنا لکھائی یہ دیکھیں آپ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ میں نے اسی لئے تو یہ کیا تھا تاکہ میں عربی زبان جو ہے اس کو سمجھوں وغیرہ اور علوم الدین کو سمجھوں اگر ہم اس کو یہاں تعلیل میں لے لیں گے لکھائی اتا اللہ ما کیا بنے گا یہ کیا بنے گا اگر ہم اس کو تعاویل کریں گے لکھائی اتا اللہ ما یہ کیا بنے گا لکھائی پلس پھیل مدارہ کیا بنے گا اس کا مازدر پھیل کا مازدر تو اتا اللہ ما یہ تعلیم کا مازدر کیا ہے تعلمہ ہے تعلمہ 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 یہ تو تفاعل کے وزن تعلمہ تو ہم کہیں گے تو نمبر ٹو دیکھو بھئی اجتہید کئی تنجہ محنت کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ محنت کرو تاکہ آپ کیا ہو جائیں گے یہاں کائی کے ساتھ لئے نہیں ہے اس لئے ہم اس کو کیا مانیں گے مقدر مانیں گے یعنی اصل سنٹنس ہے اجتہید لکھائی تنجہ اجتہید لکھائی تنجہ تاکہ آپ کامیاب ہو گئے نمبر ٹو جیم پارڈ دیکھیں احمد نے اپنی بہن سے کہا احمد نے اپنی بہن سے کہا ابحسی ابحسی انہید القتاب پی مکتب تی قلیتی اپنی کالیج کی لیبریٹی میں اس کتاب کو ڈونے اپنی بہن سے کہا اس کتاب کو ڈونڈو اپنی کتاب اپنی مکالیج کی لیبریٹی میں اکتبی لکھو اسمہ ہو اس کتاب کا نام لکھائی لہ تانسائی تانسائی لکھائی لہ تانسائی چونکہ یہ تھوڑا سا ایک مطبق جس کو ہم کہیں گے فرپی یہ پہلے معتل ہے اور پہلے ناکست ہونے کی وجہ سے اس کی گردان میں تھوڑی سی یہ رہی گی مطلب چینج رہی گی اپنی اور بیلیتی رہی گی ٹھیک ہے تو اس کا جب آپ اس کی آپ گردان جب پڑھیں گے تو آتا ہے جسی ہے اس کا جب آپ سیکنڈ پرسن مذکر کا سیکھا پہ تو آپ تانسائ پڑھتے ہیں لیکن جب مونس کا سیکنڈ پرسن پڑھیں گے تو وہاں تو ہونا چاہیے کیا تفعلینا تانسائینا ہونا چاہیے تھا لیکن یہاں بھی تانسائی ہے نون گر گیا تو یہ تانسائی نہ بن گیا تھا تو نون گر گیا تو یہ بن گیا تانسائی لیکائی لا تانسائی لیکائی لا تب کائی شباش تو آ گیا لیکائی لا تانسائی تو لکائی نے اپنا عمل کر دیا اس کا نون گرا دیا لام لام نافع آنے کی وجہ سے اس نے کائی کو اپنا عمل کرنے سے دال پاڑ دیکھئے ڈہابا زملائی ڈسوک ڈسوک کس لے گئی؟ لکائی یشترو 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 حوائی جا لکائی یشترول حوائی جا تاکی وہ کیا کرے؟ نسری ان کو کھری گئے لکائی یشترو الحوائی جا لکائی یشترو الحوائی جا شباست اسرئو لکائی لا تفوتنا الطائرہ جلدی کرو تاکہ ہمیں فلائٹ میس نہ ہو جائے لکائی لا تفوتنا الطائرہ تاکہ ہمیں فلائٹ میس نہ ہو جائے کلیر ہو گیا؟ جی سر یہ ہے لکائی کی کچھ مثالیں لیکن اصل مثالیں اس نے یہاں نیچے دی ہیں اس میں آپ کو خود لکائی یا لکائی لا استعمال کرنا ہے ذا فل پراغ تیمایاتی لکائی یا لکائی لا ان خالی جگہ میں لکائی یا لکائی لا ڈال دو سو معدل الفیل اللہ جیہ لیا پھر فیل کو چینج کر لینا اسی کے اعتبار سے جو اس کے بعد آئے گا نمبر ون میں پڑھوں گا آپ سنیں گے پھر دوسرا آپ پڑھیں گے اتصل یہ کہیں اتصل کسیر من الشباب بل جائے میں آتی اتصل کونٹیکٹ کیا کونٹیکٹ کیا کسیر من الشباب بہت سارے نوجوانوں نے بل جامعاتی یونیورسٹی کے ساتھ ان نے کونٹیکٹ کیا لکائی لکائی یستفسیرو نون گریگا لکائی یستفسیرو ان شروط القبول ان شروط القبول تاکہ وہ انقائر کریں جان لیں کس کے بارے میں ان شروط القبول کہ وہاں ایڈمیشن کے قبول ہونے کے ایڈمیشن کے شرائق کیا ہیں سمجھ رہا لکائی میں نے استعمال کیا اور اس کے بعد فیل آنے میں اس کو میں نے چینج کر دیا کیونکہ جب فیل مظاہرہ جو اس پر اوپر زبر آتی ہے جب وہ نصب والا ہوتا ہے یا مجزوم ہوتا ہے تو اس کے تمام نون ایڈا بھی گر جاتے ہیں ایک کلیر بات ہے نا ایک کلیر بات ہے شباز پڑھئے آپ نمبر ٹو تو میں نے ارادہ کیا تھا سافر کا صبح تین بجے فجال اسنا فیل میں بیٹھ گیا تاکہ میں سرش کرو لکائی لا دیکھے ہم تاکہ ہم بیٹھے پھر ہم بیٹھے نا تحدث تو ڈوڑنے میں لکائی لا ننام دیکھیں موعد جو ہے اس کو لکھے رکھے موعد کہتے ہیں اپوائیٹمنٹ کو یہاں کہیں گے ہم ٹائمینگ موعد و رہلا means pride کی ٹائمینگ یا سفر کی ٹائمینگ سفر کی ٹائمینگ تھی یہ نکلنے کی ٹائمینگ تھی کس طرح ساعت اصال تین بجے سبان صبح تین بجے موعد فجلسنا نتحدث تو ہم بیٹھ گئے باتیں کر رہے ہیں نتحدث ہاں ہاں وہ تو ہے اس کو بولتے ہیں نبحث یہ ہے نتحدث تحدث یا تحدث ہو means گفتگو کرنا ہم گفتگو کرنا ہم ایسی گپ شپ میں لگے گفتگو کرنے لگے کیوں لکائی لا ننامع ننامع لکائی لا ننامع تاکہ ہم سو نا سویں تاکہ ہم نا سویں سونا پائیں تاکہ ہمیں نیندہ آجائے اصل سنچانسی ہے اصل معنی یہ ہے تاکہ ہمیں نیندہ آجائے اس لئے ہم نے کیا کیا ہم نے کیا کیا ہم نے کہا کہ بھئی ہم سویں گے پس ہم باتیں کرنے لگے چلو نمبر ثری پڑھو سَأَلْتُكَ أَسْئِلَةَ كَسِيرَةَ لِكَيْ أَفْخَمُ آپ نے اسئلہ کے اوپر ایک فتح ڈالی کیوں ایک ہی کیوں ڈالی اسئلہ تو پھر ایسا کیوں کیا سَأَلْتُكَ أَسْئِلَةً كَسِيرَةً لِكَيْ أَفْخَمُ الْمَسْأَلَةَ جَيِّدًا جب لِكَئِ آپ نے لگا تو افْخَمُ کیا بنے گا افْخَمَ تو پھر کیوں نہیں کہا لِكَيْ أَفْخَمَ الْمَسْأَلَةَ جَيِّدًا میں نے آپ سے بہت سوالات پوچھے تاکہ میں مسئلہ اس صحیح طریقے سے سمجھو سمجھو بہت اچھا آگے بڑھو بہت اچھا ہے لِكَيْ يَزُنُّ النَّاسُ إِنَّكَ نَسَرَانِ لکھائی آئے گا یا لکھائی لا اچھا کیا کہنا چاہتا ہے یہاں اس کو کیا کہتا ہے یا جورج لکھائی لا اپنا نام تبدیل کرو تاکہ تاکہ لوگ آپ کو نصرانی گمان نہ کریں نصرانی نہ گمان کریں ہاں وہ تو کیا ہے گا لکھائی لا لکھائی لا یزنو کیا بنے گا یزن 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 لکھائی لا یزن نا اناسو یعنی جب آپ کسی کو دیکھیں گے اس کا نام جورج ہے جورج یا شاید یہ عربی انگلیش کا وہ ہے انگلیش کا نام جورج جس کو ہے ویسے تو اس کو جورج لکھتے ہیں جورج تاکہ لوگ آپ کو یہ نہ سمجھے کہ آپ نصرانی ہیں این نام چینج کرو گئی رسمہ کر لکھائی لا یزن نا اناسو انہ کا رسرانی ہوں شباش بہت اچھا اب آخری یہ ہے ذرا اس کو پڑھئے یا زینبو زینبو بھی آپ پڑھتے ہیں زینبو یا زینبو یا زینبو بہت اچھا کل آپ امی کمپلیٹ کریں گے اور وہ بھی کریں زینبو شباش اس تائکیزی اس تائکیزی مبکراتن لکھائی لا مبکراتن مبکراتن تجید کے نیچے زیر ہے مبکراتن اس تائکیزی مبکراتن شباش بہت اچھا چلو اس میں آپ نے ایک تا حضب کر دی جب ہم نے اس کے بابی تفاول پڑھ رہے تھے ہم نے وہاں یہ بھی پڑھا کہ آپ کبھی اس تا کو حضب بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ چونکہ لکھی ہوئی ہے تو ہم لکھیں گے ہم اس کو پڑھیں گے سوری تو ہم پڑھیں گے یا زینبو اس تائکیزی مبکراتن صبح جلدی اٹھا کریں لیکئی لا تاکہ لا تتاکھری لا تتاکھری نون گرے گا نونیارہ بھی ہے لیکئی لا تتاکھری ان الدرس اچھا کہ آپ کلاس میں لیٹ نہ ہو جائے کلاس کی لئے لیٹ نہ ہو جائے نہ ہو جائے تو آپ کلاس کی میں لیٹ نہ ہو جائے یعنی اس لئے آپ کیا کریں آپ جلدی اٹھا کریں ٹھیک ہے نا اٹھا کریں چلی یہ تھا ہمارا کہنا میں کائی کے بارے میں پھر سے میں بتا رہا ہوں کائی حرفی مزدری ہے حرفی نصب ہے اور استقبال کے لیے بھی آتا حرفی استقبال بھی ہے یعنی آپ کسی کو یہ کام کرنے کے لیے کہتے ہیں استائی کسی مبکر آپ جلدی اٹھیں تاکہ آپ اس کو تاکہ آپ کو یہ نہ ہو جائے لیٹ نہ ہو جائے ابھی لیٹ نہیں ہوا ہے نا ابھی لیٹ نہیں ہوا ہے اوپر آپ کہتے ہیں یا جرج نام اپنا چینج کرو تاکہ لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ آپ یہ ہیں سمجھ لیں نا آپ میں نے آپ کو سوالات کئی بہت سارے سوالات پوچھے تاکہ میں اس مسئلے کو صحیح طریقے سے سمجھوں تو یہ تینوں چیزیں اس میں موجود ہی آپ اس کو ذرا اچھی طرح سے دیکھیں اس کے بعد ایک اچھے نمبر سیکس ازن کے بارے میں لیکن ذرا یہ بڑا سا ہے تو ہمارے پاس صرف دو تین منر بچے ہیں ہم آج کے لیکچر کو یہی پر ختم کریں گے تو انشاءاللہ اور مستان ہم اس کو کل کریں گے تو آج کے لیکچر یہیں پہ انشاءاللہ یہیں پہ جو ہے ہم روکتے ہیں تو کل انشاءاللہ ازن کو ہم اچھی طرح سے پڑھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ